کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہِ رمضان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت مجھے تم سب پر ہے حضور سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں تو بالکل صاف یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ماہِ رمضان سے افضل ترین کوئی مہینہ نہیں بلکہ اس ماہِ مبارک کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا رمضان میں یہ کریں گے رمضان میں وہ کریں گے بلکہ یہ کہو کہ ماہِ رمضان آیا ماہِ رمضان گیا رمضان المبارک نے ایسا ہوا یعنی اس کا نام ایسی مت لو کہ رمضان آیا رمضان ہے اس کا نام احترام سن ماہِ رمضان آیا رمضان المبارک آیا رمضان کریم آیا یعنی اس کا عدب اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے اور امت کے اکابلین نے ہمیں سکھایا اور پھر اس کی وہ پہلی رات جس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں آپ نے کسرس سے سنا ہے صرف میں اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں جنت کے دروازے کھلتے ہیں ایک سال تک احتمام ماہ رمضان میں ماہ رمضان کے احتمام میں ایک سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے ایک سال تک جنت مزین کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان شریف آنے وہاں یعنی ہم تو عید کر کے چھٹیاں منا لیے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے معصوم فرشتے رمضان شریف کے جانے کے بعد آئندہ رمضان شریف کے لیے پھر احتمام میں لگ جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتے ہیں یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں کوئی خوش نصیب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کی عذاب سے بچ جاتا ہے اور وہ قبر کی تکالیف سے بچ جاتا ہے قبر کے حساب و کتاب سے بچ جاتا ہے اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب سے بھی محفوظ ہو جائے جو اس ماہ مبارک میں انتقال کرے اب بتائیں جب اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑے تو فرض کا سواب ملے کوئی فرض پڑے تو ستر فرائز کے برابر اللہ سواب اتا فرمائے اگر کوئی صدقہ ایک روپیہ دے تو ستر روپیہ اللہ اس کو صدقہ کرنے کا سواب اتا کرے یعنی نیکیاں بڑھ رہی ہیں عجر بڑھ رہا ہے سواب بڑھ رہا ہے اور پھر اس کی راتیں بے مثال اس کے دن بے مثال ہر ساعت دعائیں قبول ہو رہی ہے بستر پہ سو رہے ہیں تو بستر مغفرت کی دعا کر رہا ہے کپڑے پہن رہے ہیں تو کپڑے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں دسترخان پر افطار کے وقت تو بیٹھ رہے ہیں تو دسترخان دعا کر رہے ہیں فرشتے ہماری دعاوں پہ آمین کہہ رہے ہیں فرشتے ہمارے لئے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہے یعنی اس کی فضیلت بیان ہی نہیں ہو سکتی حضور علیہ السلام نے بس اتنا کہہ کر امت کے اقل مندوں کو بتا دیا کہ ماہ رمضان کیا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت بتا چل گئی وہ تمنا کرے گا کہ کاش پورے سال کو رمضان شریف کر دیا جائے یعنی مہینہ رمضان شریف کنو بلکہ سہالی رمضان شریف میں تبدیل ہو جائے اس کی برکتیں یہ ہیں اب جب اس کے عام دن یہ ہے سنیچر اتوار پیر منگل بودھی ہے تو پھر اس کا جمعہ کیسا ہے پھر اس کا جمعہ کیسا ہے جیسے ہی جمعہ راب کا سورج غروب ہوتا ہے اور جمعہ کا چاند گویا تلو ہوتا ہے ہر سکنڈ ہر لمحہ ساٹھ ہزار جہنمیوں کی مغفرت کی جاتے ہیں یعنی ایسے لوگ جن کے نام جہنم کے رجشٹر میں لکھ دیے گئے ہیں یہ جہنم میں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا یہ جہنم ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے انہیں بخشے دیا انہیں بخشے دیا کتنے لوگ ایک لمحہ میں ساٹھ ہزار لوگ اب وہ پورے گروپ سے لے کر گروپ تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے اب اس میں ہر سکنڈ گویا ہر لمحہ ساٹھ ساٹھ ہزار بخشے جاتے ہیں لیکن جب جمعہ کا آخری سکنڈ آخری لمحہ آتا ہے سورج گروپ کا وہ آخری وقت آتا ہے تو اللہ نے چوبیس گھنٹے صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ نے تئیس گھنٹے ایکن ساٹھ سکنڈ میں اللہ نے حالانکہ یہ سکنڈوں کا حصاب حدیث میں نہیں ہے لیکن اپنے دور کی حصاب سے سمجھا رہا ہوں اس میں لمحات کا ذکر ہے ساتوں کا ذکر ہے صرف سمجھانے کے لئے کہ اللہ نے تئیس گھنٹے ایکن ساٹھ سکنڈ میں ہر سکنڈ میں ساٹھ ساٹھ ہزار بخشا تو تئیس گھنٹے ایکن ساٹھ سکنڈ میں کتنے بخشا تو جب آخری سکنڈ آخری ساتھ آتی ہے وہ افطار کی جمعہ کی تو جتنے تئیس گھنٹے ان ساٹھ سکنڈ میں بخشے گئے ان کی تعداد کے برابر آخری سکنڈ میں بخش دیے جاتے ہیں اے کتنی بڑی بات میں سمجھتا ہوں کوئی بچتا ہی نہیں ہوگا بخش سے یہ وہ ماہ رمضان ہے یہ وہ برکت والا مہینہ ہے